ابھی بھارت میں پندرہویں راشپتی کے لیے چنا ہوا جس میں انڈیا کی امیدوار دروپدی مرم کو پائنسٹھ پرسیت اوٹو کے ساتھ دیش کا نیا راشپتی چن لیا گیا راشپتی کا یا ایلیکشن اس لیے دنیا بھر میں چرچہ کبھی سے بنا رہا کیونکہ دروپدی مرم دیش کی پہلی یادوازی مہلہ راشپتی ہوں گی دوستو اس بار کے راشپتی چناؤں میں ایک اور چیز چرچہ کبھی سے بنا رہا اور وہ ہے راشپتی کی ساہی بگی دیش کے راشپتی اس بگی کا استعمال خاص موقع پر ہی کرتے ہیں سونے سے جڑی اسرائیل بگی کے پیچھے کا اتیاز بھی بڑا دلچسپ ہے دیش کے بٹوارے کے سمیے اس بگی کے بٹوارے کو لے کر جو بیواد ہوا تھا اس کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے درسل 1947 میں دیش کی آجادی کے سمیے بھارت اور پاکستان کے بیچ بٹوارہ ہو رہا تھا تب دونوں دیشوں کے بیچ جمین اور سینہ سے لے کر ہر چیز کے بٹوارے کو لے کر نیان تیہ ہونے تھے اس میں بھارت کے پرتنیدی تھے ایچ ایم پٹیل اور پاکستان کے چودری محمد علی کو یہ اعرکار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے دیش کا پچھ رکھتے ہوئے اس بٹوارے کے کام کو آسان کریں دونوں دیشوں کے بیچ آجادی کے بعد گوانر جنرل کے باڈی گارڈ جنہیں اب راکھت پتی کے باڈی گارڈ کے روپ میں جانا چاہتا ہے ان کو دو ایک کے انپاد میں بھارت اور پاکستان کے بیچ بارٹ دیا گیا جب وہ آس رائے کی بگھی کی باری آئی تو دونوں دیش اس پر اپنا اپنا دعویٰ ٹھوکنے لگے گوانر جنرل کے باڈی گارڈ کے کمانڈینٹ اور ان کے ڈیپٹی نے اس بیواد کو سلجھانے کے لیے ایک سکھے کا سہارا لیا راشپدی کے باڈی گارڈ ریجیمنٹ کے پہلے کمانڈینٹ لیفٹیننٹ کانر ٹھاکور گوبند سنگ اور پاکستانی سینہ کے سہبزادہ یاکوک خان کہ بھی اس بگھی کو لے کر ککڑ میس کی طرح ٹاس ہوا اس نے بھارت نے ٹاس زیتا اور یا بگھی بھارت کی ہو گئی اس بگھی کے اوپر سونی کی پرخ چڑھی ہے اگریجوں کے ساسن میں یا بگھی وہ اس رائے کو ملی تھی وہ اسی بگھی میں سواری کیا کرتے تھے حالانکہ آجادی کے بعد خاص موقع پر اس بگھی کا استعمال دیش کے راشپدی بھی کرنے لگے شروعاتی سالوں میں بھارت کے راشپتی سبھی سریمینی میں اس بگھی سے جاتے تھے اور ساتھ ہی تین سو تیس ایکڑ میں فائلے راشپتی بھون کے آس پاس بھی اسی سے چلتے تھے پہلی بار اس بگھی کا استعمال بھارت کے راشپتی ڈاکٹر راجن پرسات نے انیس سو پچاس میں گڑتنط دیوست کے موقع پر کیا تھا اس بگھی کو کھیچنے کے لیے خاص گھوڑے چنے جاتے تھے اس سمجھے آسٹریڈیا ہی گھوڑے اسے کھیچا کرتے تھے لیکن اب اس میں چار گھوڑوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے 1984 میں اندرہ گاندھی کے ہتیا کے بعد راشپتی کی سرچہ کو دیکھتے ہوئے بگھی کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پولٹ پروپ کار کا اپیوگ کیا جانے لگا کری تیس سال تک اس بگھی کا استعمال بند رہا بگھی کو راشپتی بھون میں رکھا گیا اور اس کی دیکھوال ہوتی رہی 2014 میں تتکالین راشپتی پرنا مکھر جی نے ایک بار پھر بگھی کا استعمال کیا وہ بیٹنگ ریٹریٹ کارکرم میں سامل ہونے کے لیے اسی بگھی میں پہنچے تھے اور پھر 25 جولائی 2017 کے دن پولٹ پروپ ساندار کار کے بجائے رامنات کومید نے راشپتی پت کی سپت کے لیے راشپتی بھون سے سنسط تک کا سفر اسی بگھی میں کیا تھا اس سمجھے راشپتی پرنا مکھر جی اور نئے راشپتی رامنات کومید دونوں بگھی میں بیٹھے تھے اور تب سے اس بگھی کا استعمال راشپتی کچھ خاص موقع پر ہی کرتے رہتے ہیں دوستو آج کی اجانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں دھنیوات